دوستو ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر حصے ہوں گے پیارے دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہجاب کا معاملہ جو ہے انتراشتی معاملہ بن چکا ہے یہ خبر انتراشتی خبر ہو گئی ہے اور دیش کی اگر بات کی جائے تو دیش کے علاوہ یہ ملک ہندوستان کے علاوہ ساری دنیا میں یہ خبر اس وقت ٹرینڈنگ پر چل رہی ہے مذہب اسلام کے لوگ جگہ جگہ پروڈیس کر رہے ہیں کہ ہجاب کی معنیتہ ملنی چاہیے یہاں پر سب سے بڑی بات تو پہلے یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے شورٹ پہنتا ہے اسکٹ پہنتا ہے ٹینڈ پہنتا ہے تو پھر اگر کوئی اپنی مرضی سے نہ ہجاب پہنتا ہے نہ کا پہنتا ہے تو اس پر اس طرح کی آپتی کیوں جتائی جاتی ہے ملک ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کو برابر ہر چیز کا دیکار ہے وہ جیسے چاہے جس طرح سے رہے تو پھر ہجاب کو لے کر کے ترہ ترہ کی باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں ایک ایکٹر ہے جس کا نام ہیمہ مالی ہے اچھی طرح سے لوگ جانتے ہیں لیکن ایسے میں وہ بھی اس میں بھی بولی ہے ہیمہ مالی نے کہا ہے کہ اسکول شکچا کے لیے ہے اور وہاں پک دھارمک معاملوں کو نہیں لیا جانا چاہیے ہر اسکول میں ایک یونی فارم ہوتی ہے جس کا سمان کیا جانا چاہیے اب اسکول کے باہر جو چاہیں وہ پہن سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وردی اور ہجاب پہننے کے سمبند میں انترم آدش پر بھی نڑے مکھے نیائیدیز دوارہ لیا جائے گا یعنی کہ اگر بات کی جائے تو صاف صاف بات ہے کہ آپ اسکول یا کالج میں ہجاب پہن کر کے لیے سکتی ہیں یہاں پر ان کی یہی رائے یہی مشورہ دیکھنے کو ملتا ہے وہیں دوسری طرف جو لوگ اشکٹ پہنتے ہیں جینز پہنتے ہیں ٹاپ پہنتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان لوگوں کو کسی طرح کی کوئی منع ہی نہیں ہے تو پھر جو لڑکیاں ہجاب پہنتی ہیں ورکہ پہنتی ہیں اپنا جسم چھپاتی ہیں غیر مردوں سے تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ نئے نئے مسئلے کیوں بنایا جاتے ہیں آخر مذہب اسلام میں آپ لوگ کو ایک بات یہاں پر اور میں نوٹ کرا دوں آپ نے دیکھا ہے سکھ دھرم کے لوگ لے لیں پنجابی دھرم کے لوگ لے لیں یا ہندو دھرم کے لوگ لے لیں وہ بھی تو اپنا سر ڈھکتے ہیں تو ایسے میں پھر آخر کارٹ مذہب اسلام ہی کیوں ہے لوگ مذہب اسلام کو ہی کیوں نشانہ بنانے کی ہمیشہ کوسش کرتے ہیں کبھی آپ نے اس چیز کو سوچا ہے کبھی اس چیز پر غور و فکر کیا ہے جیسے کہ ہم بات کر لیں تمام ہی طرح کے لوگ اس وقت گزرے ہیں مدر ٹیرسا کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی لیکن کبھی بھی اپنے سر سے جو ہے پلو نہیں ہٹایا تو ایسے میں ان پر بھی کیا لوگوں کو آپتی کرنا چاہیے تھی سکھ سمودائی کی یا پنجابی سمودائی کی ہم بات کر لیں وہ لوگ ہمیشہ اپنا سر ڈھک کے رہتے ہیں ہمیشہ پگڑی بانتے ہیں وہ لوگ تو ایسے میں پھر مذہب اسلام کو ہی لوگ کیوں گھسیٹ کر کے لاتے ہیں ارے ظاہر سی بات ہے اگر کوئی سخس مذہب اسلام سے ہٹ کر کے چلتا ہے بے حیائی کرتا ہے اس کا ٹاپ پہنتا ہے تو آپ کو اس پر انگلیاں اٹھانی چاہیے کہ آپ اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو آپ کو ماحول گندہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مذہب کے لیے اپنے مذہب کے لیے برقہ پہن رہے ہیں تاکہ اور لوگ یہ نظم نہ پڑے ایسے میں لوگ تمامی طرح کے کمینٹ کر رہے ہیں یہ بات کچھ حضم نہیں ہوتی تو آپ لوگ اپنی کمینٹ اس میں ضرور چیجئے